اب یہ بتائیے جو نشا کرنے والا اسے نسیڑی نہیں کہیں گے کیا گانجا پیتا ہے اسے گنجاڑی نہیں کہیں گے کیا پی کے فلم بناتے ہیں ہندووں کو اپمانت کرنے کے لیے ہمارے بھگوان کو گالی تک دے دیتے ہیں تو ان کو اگر کسی نے کچھ نسیڑی یا گنجاڑی کہہ دیا تو ان کو برا لگ گیا چور کی ڈاڑی میں تن کا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پہتیس نام نے اپلیکیشن دی ہے اس کا مطلب تو وہ نشا کرتے ہوں گے میرا سوال ہے جب آپ نشا نہیں کرتے تھے تو آپ کو پروبلم کیوں ہوئی تو آپ جتنے لوگ آ رہے ہو نا بولی وڈ کے آپ بھول جاؤ اب سرکار کو بھی کیندر سرکار کو بھی یہ سشان سنگھ راج پوت کے فلوور چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کو بھی تب تک چین نہیں لینے دیں گے جہاں چیجنسیوں کو جب تک سشان سنگھ راج پوت کی موت کا کھلاسہ نہیں ہو جائے گا نمسکار سوا گیتا ہے آپ کا ہمارے چینل پر ہم بات کرتے ہیں بولی وڈ کی جہاں بولی وڈ میں پچھر دو تین مہینے سے ریا چکرورتی اور سشان سنگھ راج پوت کا مردر مسٹری کا جو معاملہ سامنے ہے اس میں پرموکتہ سے ڈرگ سامنے آئے اس میں کیندری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ڈرگ کے سودا گھروں کو دھونڈ رہی ہیں اسی بیچ میں یہ جو بولی وڈ کے بڑے پروڈیسر ہیں اس میں چار پروڈیسر اسوشیشن اور چوتیس فلم نرماتہ نردیشک انہوں نے دلی ہائی کوٹ میں یاچکا دائر کی ہے کہ کچھ چینل جیسے کی آر بھارت ارنو گو سامنگی کا آر بھارت یہ ان چینلوں کا نام لیا ہے کہ یہ ہم کو بندنام کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہے تتھا کدھر ٹپنیاں کر رہے ہیں اور اس میں ہماری ایمیج جو ہے خراب ہو رہی ہے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آیا ہے کہ یہ تمام جو جتنے بھی جو فلمیں ہستیں ہیں ان کا سارا کاروبار اور پورا کا پورا جو ہے گھر بار جو ہے بمبئی میں ہونے کے باپ جدے بمبئی ہائی کوٹ میں انہوں نے یاچکا دائر نہیں کے لیکن یہ سیرہ رائزانی آئی ہے دلی ہائی کوٹ میں انہوں نے یہ یاچکا دائر ہے یہ ہمارا جو ہے ویور سمجھنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پوانتیاگی جی پوانتیاگی جی لگاتا جب سے یہ ڈرگج معاملے کا جو یہ بستار سے جو ہے وہاں پر جان چل رہی ہے بولی ووڈ میں جو ہے لگاتا ہے اجھین کر رہے ہیں اور بولی ووڈ معاملوں کے جانکار بھی ہیں اور راج نیتک بھی ساتھ میں تو ہم پوچھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگتہ ہے ہمارے چینل پر سر ہاتھ سمجھ میں نہیں آئے ویور بھی کنفیوج ہو رہا ہے کہ یہ جو فلم ہستیاں ہیں یہ بمبئی میں ان کا سب کچھ ہو نہیں کہ بمبئی میں انہوں نے یاچکہ دائر نہیں کہ جو بھی شکایت ہے ان کے لیکن یہ دلی آگئے دلی ہائی کوٹ میں انہوں نے یاچکہ دائر کی ہے تو یہ سمجھ بنی آرہا ہے کہ یہ دلی کیوں آئے دیکھیں یہ واسطہ میں ایک رہیس ہے اور اس رہیس کو کھول رہا ہوں میں کہ بھئی یہ دلی کیوں آئے جیسا آپ کا سوال ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں وہ کرن جوہر ہیں وہ اس میں فرحان اکتر ہیں اس میں سلمان خان ہے اب اس میں اور بھی جڑے ہیں اکشا کمار جڑے ہیں اور اس میں جوہر اکتر جڑی ہے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ دلی ہائی کوٹ میں اس لیے آئے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ دلی میں آنے سے ان کو انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گی یہاں بیٹھ کر کے پوری میڈیا کی کوریج اور اٹینشن پورے بھارت کی ملے گی یہاں کیونکہ اب آپ دیکھئے کہ دلی رازدھانی ہے تو نیتا بھی ان کے ساتھ جڑنے ہیں اور یہ پورا وہ ڈراما ہونے جا رہا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں یہ ڈراما دکھے گا جو سی اے کے ویرود کو لے کر کے شروعات ہوئی تھی تو آپ کو دھیان ہوگا کہ جو سی اے تھا اس کا جو ویرود کرنا شروع ہوا تھا وہ دلی سے شروع ہوا شاہین باگ شروع ہوا جینیو شروع ہوا اے اور پھر اس کے بعد فیلتے فیلتے پورے بھارت میں فیلا یہیں سے تیہ ہوا گروہ ہے جو دیش کے ویرود ہمیشہ کچھ نہ کچھ ساجش کرتا رہتا ہے اور اس میں اب کچھ لوگ ایسے جوڑ دیئے انہوں نے کہ سب بولی ووڈ کو بدنام کیا جا رہا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے اور لشٹ لمبی کتنی بھی کر لو یہ تو پینتیس آئے ہیں یہ ایک ہزار بھی ہو سکتے ہیں کتنے بھی لوگ جڑتے جائیں گے اور یہ ان کی جوڑنے کی یوجنا میرے خیال میں یوجنا بنی ہے کہ کس طرح سے اس میں نیتاؤں کو جڑا جائے اب آپ دیکھنا اس میں وامپنتی لوگ جڑیں گے اس میں کانگریسی لیڈر جڑیں گے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی جڑیں گے جو کدھر اور ادھر کدھر بھی نہیں ہوتے وہ بھیڑ جڑ جائے گی اور میڈیا اٹینشن کر کے یہ ایک مدہ سیٹ کرنے کے کوشش کریں گے کہ بولی ووڈ واسطم میں گنگا کی طرح پویتر ہے جیسا کی سیو سینہ نے بولا بھی تو ابھی ان کا حوصلہ اس لیے بن گیا ہے کہ جو ان کے خلاب تین ایجنسیاں جانچ کر رہی تھی ششاند سنگھ راجپوت کی حتیہ کو لے کر اس موت پر ابھی سوال ہے مشٹری ہے کس نے کیا کیا یہ جانچ کا مشہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے یہ سارے لوگ جب یہ جانچ چل رہی تھی اور آئے دن ان سی بھی کھلاسہ کر رہی تھی ڈرگ مافیاؤں کا اور ڈرگ مافیاؤں کے تار جڑتے چلے جا رہے تھے بولی وڈ سے یہ جو ارنب گو سوامی ہیں جس کے خلاب یہ اپلیکیشن لے کے جا رہے ہیں جس کی یہ کمپلینڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بدنام کر دیا میں بولی وڈ والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مادیم سے میں پورے دیش کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے ریپبلک بھارت ارنب گو سوامی یہ کوئی خواب میں ان کو نام دکھا تھا کہ رات کو سوئے انہیں سپنا آیا تھا کہ بولی وڈ کے کچھ لوگ ڈرگ مافیا سے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دیا ڈیویٹ میں کہ نسیڈی گنجیڈی لوگ جڑے ہوئے ہیں اب یہ بتائیے جو نشا کرنے والا اسے نسیڈی نہیں کہیں گے کیا گانجا پیتا ہے اسے گنجیڈی نہیں کہیں گے کیا یا یہ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت امیر ہے اربو روپے ہیں یہ چارٹڈ پلین سے چلتے ہیں یہ بہت بڑے بنگلے میں رہتے ہیں یہ بہت بڑے فلم اسٹار ہیں تو یہ گانجا پیئے تو ان کو گنجیڈی نہیں کہیں گے یہ نشا کریں تو انہیں نسیڈی نہیں کہیں گے یہ کہیں لکھا ہے کتاب میں کیا یہ کسی کو بھی کچھ بھی کہیں گے جو اس میں یہ جڑ رہے ہیں یہ پی کے فلم بناتے ہیں ہندووں کو اپمانت کرنے کے لیے ہمارے بھگوان کو گالی تک دے دیتے ہیں تو ان کو اگر کسی نے کچھ نسیڈی یا گنجیڈی کہہ دیا تو ان کو برا لگ گیا کیوں برا لگا کیا یہ ٹی وی چینلوں کی خود کی خوج ہے انہوں نے پلانٹ کیا ہے انہوں نے کسی نے نشا نہیں کیا ان کو کیا دکت ہے اب دکت کے والی یہ ہے کہ کرن جوہر جو جڑے ہیں ان کی ویڈیو آئی اصل میں ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کلین چٹ ہو گئی ان سی بی شانت بیٹھ گئی سی بی آئی شانت بیٹھ گئی اور ای ڈی نے بھی کلیرنس کر دیا ہے شاید اور اس لئے سارا مدہ سانت ہو گیا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پاک صاحب ہیں تو بھائی اب کیا کرو یہ جو چینل نے ہماری چھوی خراب کری ہے نسیڈی گنجیڈی والی اور ہمارے ورد یہ دیش کھڑا ہو گیا ہے دیش کے یو آئے دن جو سیریل بنا رہے ہیں یہ لوگ جو فلمیں بنا رہے ہیں ان کے ورد کھڑے ہو رہے اور ان کی فلمیں سیریل دھڑام جا رہے ہیں سلمان خان کا سیریل بگ بوس دھڑام ہو گیا تو ان کو بیچینی یہ ہے کہ اب ہمارا ویروت شروع ہو گیا ہے اس کو کور کیسے کیا جائے تو اپنی چھوی کو پاک صاحب دکھانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آج تک جیسے چینل کا استعمال ہوا ریا چکرورتی کو پرستت کیا گیا اس نے اپنی چھوی کو صدار دیا بہت اچھی دیا ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہی کرن جوہر سلمان خان شارک خان جو بھی نام آئے ہیں سمبھاویت یہ سب کے سب آپ دیکھنا یہ میڈیا چینلوں میں آپ کو دکھائی دیں گے آنے والے دنوں میں اور یہ جنتر منتر پہ دکھائی دیں گے یہ رات کو انڈیا گیٹ پہ دکھائی دیں گے اور مومبتی لے کر کے کھڑے ہوں گے تکتیاں لے کر کے کھڑے ہوں گے اور پھر یہ بائٹ دیں گے اور پورے بھارت کا جو وہ میڈیا ہے جو ایسا ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے کہ وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دکھانے میں ماہر ہیں جنہوں نے سی اے کے نام پر یہ پورا سدھ کر دیا تھا ایجنڈا کہ یہ سی اے اس دیس کے مسلمانوں کے برد ہے اور مول جو بات تھی اس کو گونڈ کر دیا کہ یہ البسند کیاکو کو مانتہ دینے کا ہے بھارت سے ایک بھی مسلمان بھار نہیں جائے گا لیکن لوگوں کے دماغ میں انہوں نے بٹھا دیا بھارتیہ مسلمانوں کے کہ یہ سی اے آپ کے بیرود میں ہیں ایجنڈا سیٹ کرنے میں یہ ماہر ہیں اسی طرح کے کچھ چینل ہیں جو ایجنڈا سیٹ کرنے کا کیسا کھیل کرتے ہیں ہاترس اتر پردیس کا کانڈ ہم نے دیکھا کہ جہاں ریپ ہوا ہی نہیں لیکن سارے دیش میں ایک ریومر پھیلا دی گئی چینل کے دوارہ کہ سامویق بلاتکار ہوا ہے ٹھیک یہی گینگ پورا یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے جو سی اے کے پروٹیسٹ میں دی پی کا پادکون آ کر کھڑی ہوئی تھی اب وہ کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا اب آپ ہمارا ساتھ دیجئے تو آپ دیکھنا یہ گھٹ جوڑ مل کر کے اپنی چھوی کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسرا ان چینل کے ورد کھڑے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کوٹ کا معاملہ ہے ٹپنی نہیں کرنا لیکن کیونکہ سپریم کورٹ پہلے ہی عرنب گو سوامی کے برد جو یاچی کا دائر کری تھی اس میں ٹپنی دے چکا ہے کہ پترکار کوئی بھی کھلاسہ کرنے کے لیے اس وطنتر ہے ابھی وقتی کی آجادی کے تحت میڈیا کو یہ آجادی ہے میڈیا کی آجادی ہے کہ وہ سوال پوچھے گا سوال اٹھائے گا اب بات رہی آپ کی سبدوں کی کہ آپ کو نسیڑی گنجیڑی ایسا کیوں کہہ دیا تو وہ نے کسی کا نام تو نہیں لیا عرنب گو سوامی نے کہ اکشا کمار نسیڑی گنجیڑی ہے یہ جو آ رہے ہیں کرن جوہر کرن جوہر کو کہا ہو نسیڑی گنجیڑی ہے یا سلمان کھان کا نام لیا ہو نام تو نہیں لیا جب کسی کا نام نہیں لیا تو یہ جو 35 لوگ ہیں جو اس میں لسٹ میں جنہوں نے سائن کر رہے ہیں اپلیکیشن ڈالیا ہے سلمان کھان زارق کھان یہ اکشا کمار یہ جو اکتر یہ فران اکتر یہ بھئیہ کیوں آپ پریشان ہیں نام تو کسی کا لیا نہیں تو جب نام کسی کا لیا نہیں انہوں نے کیول یہ کہا بولی وڈ کے لوگ نسیڑی گنجیڑی جن کا نام کسی کا ڈی سے کسی کا اے سے ہنڈ دیا آئیڈیا ہے یا ارنب گو سوامی کے پاس کچھ جانکاری کہیں سے آئی ہوگی اب اے نام تو بہتوں کے ہو سکتے ہیں تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو جی ارنب گو سوامی نے آپ کو بدنام کیا بن بات ہی چور کی ڈاڑی میں تن کا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو پہتیس نام نے اپلیکیشن دی ہے اس کا مطلب تو وہ نشا کرتے ہوں گے میرا سوال ہے جب آپ نشا نہیں کرتے تھے تو آپ کو پروبلم کیوں ہوئی آپ کا نام تو تھا ہی نہیں نام تو لیا ہی نہیں تو یہ اپلیکیشن میرے خیال میں کہیں ٹھہرے گی نہیں ارنب گو سوامی کی پہلے بھی جیت ہوئی تھی اب ابھی بھی ہوگی لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ آپ کو مومبتی اور تختیاں لے کر جنتر منتر پر دکھائی دیں یہ بولی وڈ کے ایکٹر آ رہے ہیں یہ خبر جب چلے گی نا چینل پہ وہاں بھیڑ ویسے ہی جڑ جائے گی دیکھنے کے لیے چلو بھائی آمیر خان آ رہے ہیں شارک خان آ رہے ہیں چلو بھائی کرن جوہر آ رہا ہے ان کا پورا گروہ ہے عام پبلک بھی آ جائے گی اور یہ کہیں گے دیکھیں ہمارے ساتھ یہ لاکھوں جنتہ کا سمرتن ہے یہ کیول ایجنڈا سیٹ کریں گے اور ایجنڈا سیٹ کر کے اپنی چھویس ادھارنے کی کوشش کریں گے اور الٹی میٹلی جو ان کی فلمیں بن رہی ہیں جو سیریل بن رہے ہیں یہ ان کو پرموٹ کریں گے جہاں ان کا کروڑوں روپیہ لگا ہے برباد ہونے کی طرف جا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے ششان سنگھ راجپوت کی موت کی جانچ کو لے کر کتنے لوگ ہیں مومبتی لے کر کے دس بیس سو دو سو جگہ جگہ گئے بھی ہیں کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ ایک طرح سے اداسی انتہ بھی ہے لیکن پورے دیش میں کاندولن شوشل میڈیا پہ چلا وہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے کیونکہ کانون کا پالن کرتے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ جادہ ترجنتہ ہماری سکل دیکھنے ہمارے اوٹوگراف لینے ہمارے ساتھ سیلفی لینے اور ہماری بائٹ لینے میڈیا آئے گا اور اس لئے ہم دکھائیں گے دیکھو لاکھوں کی بیڑا ہمارے ساتھ ہے بھول میں مت رہنا ساب آپ جنتر منتر پہ سارے آ جاؤ سب کو خبر لگے گی آئیں گے جرور لوگ دیکھنے آ سکتے ہیں کہ آپ کیسے کھڑے ہو اور دیکھئے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیرو ہیروین اگر دلی کے جنتر منتر پہ آئیں گے تو تو یہ بھی ایک بدلاؤ ہے کہ آپ کو کیا بھے تھا کہ اب ممبئی چھوڑ کر جندگی میں تو کبھی آئے نہیں ممبتی اور تکتی لے کر اب آپ آ رہے ہو دلی کے ہائی کورٹ چن رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کو اندر تک ہلا دیا یہ جو یہ سوشان سنگھ راج پوت کے فولوور ہے نا اس کا مطلب انہوں نے آپ کے بولی وڈ کے پورے ستہ کو چیلنج کر دیا ہے کہ آپ کی ایک بھی مووی نہیں چل رہی ہے آپ کا ایک بھی سیریل نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کی جب ٹی آر پی ڈاؤن جا رہی ہے کوئی چینل نہیں چل رہا تو اس سے بھی نہیں سمجھے آپ کے جو سوشان سنگھ راج پوت کے جو چاہنے والے ہیں ان کی طاقت کیا ہے اور وہ کتنی سنکھیا میں ہیں وہ لاکھوں میں ہیں وہ کروڑوں میں ہیں ہر گھر کے اندر اس کی چرچہ ہے کہ اس کے ہتھیاروں کا کھلاتا ہونا چاہیے اور اگر ڈرگ مافیاوں کا اقتار اس سے جڑا ہے اب ہر لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈرگ مافیاوں کے پیچھے کون بڑا ایکٹر ہے کون بڑا بلڈر ہے کون بڑا نیتا ہے اور جب تک یہ کھلاسہ نہیں ہوگا تو آپ جتنے لوگ آ رہے ہو نا بولی وڈ کے آپ بھول جاؤ اب سرکار کو بھی کیندر سرکار کو بھی یہ سوشان سنگھ راج پوت کے فلوور چھوڑنے والے نہیں ہیں ان کو بھی تب تک چین نہیں لینے دیں گے جہاں چیجنسیوں کو جب تک سوشان سنگھ راج پوت کی موت کا کھلاسہ نہیں ہو جائے گا جب تک ڈرگ مافیاوں کا پورا تار نہیں جڑ جائے گا کھلاسہ نہیں ہو جائے گا اور جب تک ویدیشوں سے جو فنڈنگ آئی ہے اس کا کھلاسہ نہیں ہو جائے گا کہ ان بولی وڈ کے لوگوں نے کون کون لوگ تھے جن کے آتنکیوں سے تار جڑے ہوئے تھے اور بولی وڈ میں نشا کاروبار چلا کر یہ پیسہ بھارت سے آتنکی گتی وڈیو میں لپت ہوئے ہیں ان سب کا کھلاسہ ہوئے بینا یہ شوشان سنگھ راج پوت کے فولوور اور اس طرح کے دیش بکت چینل جس میں ٹی وی نائن اور ریپبلک بھارت ہے یہ رکنے والے نہیں ہیں آپ کوشش ضرور کر لو یہ ایک اچھا ہے ڈلی والوں کو اگلے آنے والے دنوں میں یہ فلم ایکٹر ڈلی کے جنتر منطر پر ڈراما کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ایکٹر ہیں ایکٹنگ کرنا جانتے ہیں دیکھنا ہی ہے ایکٹنگ کریں گے اور ان کے ساتھ یہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ لیبرالز اور یہ ایوارڈ واپسی گینگ اور اس دیش کا جو بکاؤ میڈیا ہے وہ آپ کو وہاں دکھائی دے گا اور دیش بکت میڈیا بھی وہاں رہے گا ہم دیکھتے ہیں کس کی وجہ ہوتی ہے لیکن انتمے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو جانچ چل رہی تھی اس میں ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اور اب تو ان کے خلاف کوئی جانچ ہی نہیں ہے ریپبلک بھارت بھی چپ ہو گیا ہے پہلے تو روج کہہ رہا تھا کہ اب اے نام والا آئے گا اب اے گریڈ والے آئیں گے اب یہ چپ ہو گیا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو کلیر ہو گئے جی یہ ایک بہت بڑی چال ہے چنتہ نہ کرو جانچ ایجنسیاں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں آپ کو ریپبلک بھارت بے اکوف لگ رہا ہوگا بے اکوف نہیں ہے وہ بہت بدھی مان رکھتا ایماندار چینل ہے دیش بھگ چینل ہے تو یہ جانچ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں آپ کا چہرہ پورا دیش کے سامنے آنا باقی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں دیکھئے جو ڈرگ مافیاؤں کے ساتھ ہیں اب ابھی تک آپ چپ چاپ تھے اب آپ کھل کر کے سامنے آگئے ہو آج لسٹ آگئی نا 35 نام کی کون کون تھے اب آپ کا چہرہ پورا دیش اور دنیا دیکھے گی کہ آپ ڈرگ مافیاؤں کے ساتھ کون کون ہو ششاند سنگھ راجپوت کی موت میں آپ نہیں کھڑے ہوئے لیکن اس کی جانچ کو پرباویت کرنے کے لیے آپ سارے لوگ ہی کھٹے ہو کر آ رہے ہو آپ کا کھلاسہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے اور بخشے جاؤگے نہیں یہ آپ سوچ لیجئے یہ موڈی جی کا سرو سے عادت رہی ہے کہ وہ ایجنڈا سیٹ موڈی کرتے ہیں تو آپ ان کے ایجنڈے میں گھرتے جا رہے ہو بہت اچھا آپ کا سواغت ہے آئیے دلی میں صحیح کا آپ نے جس طرح سے جو ہے بولی وڈ کے جو اسٹارٹ جو یہاں دلی میں آ رہے ہیں ان میں آپ ایک بہت بڑا بھائی ہے کیونکہ جو جانچ ایجنسیاں وہ بارکی سے گہن جانچ کر رہے ہیں اور یہ دیرے دیرے یہ کھلاسہ ہونے کا وہ لوگ جو ہے بھیڑی تنتر کو جو ہے کھٹھا کر کے جانچ کو پرباوت کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ مہاراست نہیں ہے مہاراست سرکار نہیں ہے یہاں کندر میں جو ہے ابھی یہ کندر میں راجت تو ہے لیکن law and order جو ہے کندر سرکار کے اندر میں ہے یہ تمام چیزیں ایجنڈا جو ہے یہاں سیٹ نے وہ پائے گا اور ماننی ہے نیایالہ کے اندر میں جو بھی فیصلہ ہوگا جو سچ کا سچ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس لئے ان کے لوگوں کے میں جو چور کی داڑی میں تنکاوالی حساب کتاب ہے اس لئے جو یہاں پہ جو ہے بھیڑ تنتر کو کٹھا کرنے آ رہے ہیں آپ نے بہت سرل سبزمہ ہمارے درسکوں کو بتانی کوشش کریں بہت بہت دہنے باد آپ کا